لاہور سمارٹ شیٹی کے غبارے سے ہوا نکل گئی اب تو پرافٹ ملنے کا کوئی چکر ہی نہیں ہے لوگ جائیں تو جائیں کہاں آگے کھائی اور پیچھے کھوان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاہور سمارٹ شیٹی کے حوالے سے ہم روزانہ ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ تک معلومات پہنچاتے ہیں ان ویڈیوز پر اکثر بہت دلچسپ کومنٹس آتے ہیں ہمارے ایک بھائی نے ایک کومنٹ کیا انہوں نے کہا کہ لاہور سمارٹ شیٹی کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے اور اب اس میں پرافٹ کا کوئی چکر نہیں ہے دیکھیں لاہور سمارٹ شیٹی ہو یا کوئی بھی ایسا ہاؤزنگ پراجیک جس میں آپ نے قسطوں پر اپنی کوئی بھی فائل لی ہوئی ہے تو ہم نے یہ چیز دیکھی ہے اپنے پانچ سالہ تجربے میں کہ زیادہ تر لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسے ہاؤزنگ پراجیک میں انویسٹ کریں تو اس سے ان کو کوئی کیپٹل گین ہو یعنی کوئی نفع ملے کوئی فائدہ ملے کوئی منافع ملے اور اکثر لوگ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ستر پرسنٹ لوگ جو ہے صرف اسی وجہ سے کسی بھی سوائٹی میں اپنے پلال لیتے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اس سے ان کو منافع ہو اچھا جو تیس پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ سوچتے ہیں کہ جی کل کو بچوں کا کوئی مکان بنا لیں گے اپنے مکان بنا لیں گے ٹھیکانہ بنا لیں گے یہ ساری چیز اچھا اس ساری صورتحال میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک ٹائم پہ ایک شہر میں دس ہاؤزنگ سوسائٹیز لانچ ہوتی ہیں تو وہ دس کی دس ہاؤزنگ سوسائٹیز آپ کو پروفٹ نہیں دے سکتی ان میں سے شاید کوئی اکہ دکھا ایسی سوسائٹی ہوگی جس نے لوگوں کو اچھا پروفٹ دیا ہوتا ہے اور اسی چیز کو مثال بنا کے لوگ جو ہے وہ آگے باقی سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر دور حاضر میں لاہور سمارٹ سیٹی جتنا پروفٹ کسی پراجیکٹ میں نہیں دیا اور یہ بڑی ایک 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 سوسائٹیز چیز ہے دیکھیں ہمارے لوگوں کو جو کنسلٹنٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں جی آج فائل لے لیں چھ مہینے بعد پروفٹ ایسے پروفٹ نہیں ہوتا آپ اگر کیس دیکھنا چاہیں دی ایچ اے کا بیریہ ٹاؤن کا یا اور جو اچھی سوسائٹیز ہیں تو آپ دیکھیں ان کو دس دس سال لگے ہیں ایک بہت اچھی پوزیشن میں آنے میں ایکسیپشنل کیسز میں ایسا ہوتا ہے مثال کے طور پر لاہور سمارٹ سیٹی نے دوزار اکیس میں پروفٹ دینا شروع کیا اس وقت لاہور کے کسی ہاؤزنگ پراجیکٹ میں اتنا پروفٹ نہیں ملتا تھا جو اسی ٹائم لائن میں تھا لائک وائز اسلامباد میں بھی کوئی ایسا وہ نہیں تھا اب ہوا یہ کہ جب اس نے پروفٹ دیا تو جو باقی بی سی ڈی کوئی بھی سوسائٹی آتی ہے تو لوگ اس کے پیچھے بھاگنا شروع جاتے ہیں لیکن ان میں وہ پروفٹ نہیں ملتا تو ایک وقت آتا ہے کہ اس سوسائٹی کا یعنی جب لاہور سمارٹ سیٹی ہے اب اس کی جو مارکٹ ہے وہ بہت ہی آرگینک ہو جاتی ہے اوریجنل ہو جاتی ہے نیچرل ہو جاتی ہے شروع میں میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ کوئی بھی سوسائٹی ایسی ہو جو کہ اپنی پروڈکٹ کی ویلیو بڑھانے کے لیے اس کو پمپ نہ کرتی ہو سب لوگ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے پروفٹ ملتا ہے لوگوں کو اسی لیے فائدہ ملتا ہے اس وقت لاہور سمارٹ سیٹی میں سے نا جو انویسٹر جو شارٹ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کرتا تھا مارکٹ اٹھا دیں کوشش کرتا تھا اپنا پروفٹ لیتا تھا نکل جاتا تھا وہ ختم ہو گیا اب اس میں انڈ یوزر آ گیا اور انڈ یوزر اس طرح کی ٹیکٹکس یوز نہیں کرتا اور لائک وائز ہم تو ویسے شریف آدمی ہیں جو ہم ڈیلرز ہیں یہ مارکٹنگ کمپنیز ہیں ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے اور کرتے بھی نہیں ہیں اب اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو ایک فل فور پروفٹ آنے والی بات تھی نا کہ آج چیز لی کل بیش دی آج چیز لی ہفتے بعد بیش دی آج چیز لی مہینے بعد بیش دی وہ والا کام ختم ہو چکا ہے اس وجہ سے اس کے پروفٹ میں بہت بڑے جمپ نہیں آ رہے ہاں جو کمرشل پلوٹس ہیں جو بیلٹڈ ہیں جو ریزیڈنشل پلوٹس ہیں جو بیلٹڈ ہیں ان میں آج بھی اچھا پروفٹ ہے لیکن یہ فائل ہوں شاہل ہوں والا چکر میں نے بتایا نا کہ انیویسٹر نکل گیا اب انڈ یوزر ہی ہے تو انڈ یوزر جو ہے وہ میں نے بتایا کہ وہ یا تو اس میں وہ لوگ ہیں جو کہ اس کو لمبے ٹائم تک ریٹین کرنا چاہتے ہیں ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بڑا پروفٹ نہیں یا دوسری صورت وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں جب پوزیشن ملے گا تو ہم اس کے بعد دیکھیں گے کس کا کیا کرنا ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں الحمدللہ آج بھی لاہور سمارٹ شیٹی میں جتنی ٹریڈنگ ہم کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم بہت بڑے اپے مانے پہ آج کل میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو جتنی ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں اس میں لوگ لاکھوں روپے منافعہ لے رہے ہیں اور آج بھی لاہور سمارٹ شیٹی میں جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے بہترین اپرچونٹیز آویلیبل ہیں فرق صرف یہ ہے کہ آپ کو اب سمجھ کے چلنا پڑے گا اب آپ کو جو ہے وہ چیز ان کو تھوڑا سا اس چیز کو دیکھ کے چلنا پڑے گا کہ ہمیں دو چار مہینے میں پروفٹ نہیں آئے گا آ گیا تو اب کی قسمت طرح سے اتنی دیر میں اب آئے گا نہیں تو اس لیے یہ جو بات کرنا کہ جس کے غبارے سے ہوا نکل گیا ہوا نہیں نکلی ہے ضرور اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے غبارے میں جو ہے نا وہ ایک جس طرح برف جمعہ لیتے ہیں کہ اب جو چیز ہے وہ سالیڈ ہو چکی ہے اب وہ ہوا نکلنے والا کام جو ہے وہ نہیں رہا اب اگر آپ کوئی بھی چیز لیں گے تو وہ آپ کو سالیڈ پروفٹ دے گی پہلے پھر بھی رسک تھا اب رسک نہیں ہے انشاءاللہ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کی بات کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ لاہور سمارٹ سٹی نیچرل پروفٹ اس وقت لوگوں کو دے رہا ہے اور لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھا چکی ہوگی آنے والی ویڈیوز میں دوبارہ اسی طرح کی آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کریں گے تب تک کے لیے فیہ مانے لیں